وہ منعبہ بنا دیا مسلمانوں آج ہم اس نہش تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم صرف اپنی عقابق کی قربانیاں بیان کرتے ہیں کوئی قربانی دینے کی یہ تیار نہیں ہم صرف مثالوں تک محدود ہیں بھئی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے یوں قربانی دیا تھا آج کے دور کے علماء یہی کہہ رہے ہیں اب خودا نازہ لگائے ختم نبوت کا وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا دشمندی سازش جو چھمدہ سر سال پہلے تھی وہ آج بھی ہے اگر پاکستان کے نیشن الاسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا یقیناً دیا اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکھا نہیں رکھا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی اور قربانیاں تک جائے پھر بھی کم ہیں لیکن مسلمانوں آپ تیار ہیں اس قربانی کے لیے ہاتھ پڑا کر کے بتا ہوں آپ ڈنگی کی چھوٹ قدیانیوں کو کافر کہو کافر کہو گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہم نہ کرے گا اسے ہمیں ڈنگی کی چھوٹے کافر کہیں گے چاہیں مجھے ملک کا نظام منا کرے مجھے ریاست پابند کرے کہ آپ نہیں لگا سکتے مجھے رب کی قسم ہے مولنی صاحب سے جملے پر رہو کرنا جس سے دیکھ کر لوگوں نے ام لیا کٹا ڈالی میرے محمد کی صیرت و عظمت شان پہ جس کا نام سن کر یہاں لوگوں نے گرازہ کانا کیا اسی کے لیے کسی بھی قربانی سے آپ نے دریلی کرنا ہے اپنے اقابلین کی تاریخ کو ان مجاہدانہ کردار کو آپ نے زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ زندہ رکھو گے اور دوسری موضوع اب انتہائی کم ہے کہ 6 ستمبر انیس سو پچاسی کا ہے اور یہ ایک ایسے کیس ہے جو امت کے سامنے آیا ایسے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی گواہوں کو مشہور بنانے کی کوشش کی یہ لوگ قادیانیوں سے کم نہیں ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قادیانیوں سے کم کافر ہے یہ ان سے پتر کافر ہے یہ ختم نبوت کی گواہوں کو مشہور بنا رہے تھے لیکن 6 ستمبر انیس سو پچاسی کی بطاری آج مسلمانوں کو یاد ہے کہ پنجاب پاکستانیوں فضل کرو پنجاب پاکستان میں ہے اور پاکستان کا بیٹھا پنجاب کے سرزمین جن سے اٹھا سازش کی دشوہ نہاوے کرام کو مشروب بنائے جو ختم نبوت کے گواہت ہے لیکن ایک مرد مجاہی اٹھا آج کسی کے مائی کے لال میں حمد بھی کوئی ابو بکر کو کچھ کہے یا فالو کے عظم کو کچھ کہے اس وقت اگر 6 ستمبر انیس سو پچاس پچاسی کو چند لوگوں پر مشتمل اگر یہ جماعت تشکیل ہوئی مجرد کی قسمیں یقین سے کہتا ہو آج پورا پاکستان صحابہ کا گلاہ ہوئی ہے یا نہیں ہے ہنچ 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 ہے جب تیرے اکابر اس وقت اپنے جان ہتینی میں رکھ کر پورے ملک کے کونے کونے میں ختم نبوت کے گواہوں کے دفاع میں کھڑے ہوئے کئی حملے اور قربانوں کے باوجود وہ نہیں رکھتے انشاءاللہ ہم اکابر کی تاریخ کو زندہ رکھتے ہوئے ہم بھی نہیں رکھ کر گئے انشاءاللہ کو انشاءاللہ اور تیسری بات